رمضان 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 یا حبیب رمضان نحمد نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلت القدر شب قدر یہ وہ رات ہے جس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پوری صورت نازل فرما دی صورت القدر اللہ رب العزت نے اس صورت میں فرمایا یقینا ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کے لئے اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح اترتے ہیں یہ رات سراصر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے تلو ہونے تک رہتی ہے لائلہ تل قدر انتہائی سعادت کی رات ہے یہ وہی رات ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا اور انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے یعنی اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اور ہزار مہینے تراسی سال چار مہینے بنتے ہیں یہ امت محمدیہ پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ سے زیادہ سواب حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کیسے سہولت عطا کر دی یہ رات طلوع فجر تک سراصر سلامتی کی رات ہے اس رات کو تلاش کرتے ہوئے آخری عشرے کی طاق راتیں عبادت میں گزاری جاتی ہیں اس رات میں جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ اترتے ہیں جو تدار میں نہائیت کسیر ہوتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تداد کنکریوں کی تداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے اس رات میں ایک اچھا عمل ہزار ماہ کے عمل سے بہتر ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا اس رات کی سعادت سے صرف بدنصیب کو ہی محروم کیا جاتا ہے لیلت القدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرے کی تاک رات میں کرنی چاہیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں شبہ قدر تلاش کرو پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا آجیز ہو جائے تو آخری سات راتوں میں سستی نہ کریں شبہ قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہ کی بخشش کا باعث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور سواب کی نیت سے شبہ قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اجتماعی عبادت کی صورت میں کسی بھی قسم کے شور ہنگام میں یہ گب شب اور لڑائی جگرے سے پرہیز کرنا چاہیے اور پوری توجہ عبادت میں رکھنی چاہیے کیونکہ حضرت ابو حضرت ابو حضرت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شبہ قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جگڑا کرنے لگے اس پر آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آیا تھا تمہیں شب قدر بتا دوں لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جگڑا کر لیا پس اس کا ان اٹھا لیا گیا اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا شب قدر کی علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شائن نہیں ہوتی وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اسے یعنی شب قدر کو یاد رکھتا ہے اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرویے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی اس صبح کا سورج اس طرح تلو ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدہم ہوتی ہے اب ہمیں شب قدر میں کیا کرنا چاہیے لیلت القدر پانے کی تمنہ رکھیں اور اس کے لئے کوشش کریں اس رات کی عبادت خصوصاً قیام کرنے کا افتمام کریں نوافل، تلاوت قرآن، نماز تصویر، دعائیں اور ازکار کے لئے بقاعدہ پروگرام ترتیب دیں بچوں اور گھر والوں کو بھی عبادات میں اپنے ساتھ شریک کریں حیث والی خواتین ذکر و تصویر کریں اور تلاوت قرآن سنیں لیلت القدر میں اس دعا کو کسرت سے پڑھیں اللہم انکا عفوان کریم تحب العفو فافو انی اے اللہ، تو ماف کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے ماف کرنے کو تو پسند کرتا ہے، بس مجھے ماف فرما دے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رمضان کے ان چند دنوں میں خلوص نیت کے ساتھ کسرت سے نیکیاں کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین